اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا برقب بنایا ایک چیز ہے روح اور دوسری ہے جسم روح وہ چیز ہے جو بلکل دیکھی نہیں جا سکتی اور سمجھی نہیں جا سکتی یہ بڑے لوگوں نے پوچھا کہ روح کیا چیز ہے یسالونہ کا ان روح اے نبی وہ تُس سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تُو کہہ دے کہ وہ اللہ کا عمر ہے یہ اس روح کی بات کوئی نہیں یہ میں آپ کو بات سوفی مولوی جس کا جی چاہتا ہے قرآن مجید میں اس روح کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور پھر ادھر آگے سے آگے بات چلا لیتا ہے وہ روح ہے روح الامین جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ لیلہ تل قدر کے اندر روح الامین اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فرشتے بھی اترتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ یہودیوں نے پوچھا یہ تُو جو کہتا ہے میرے پاس روح الکدس آتا ہے یہ کیا ہے روح الکدس ہمیں تو نظر کوئی نہیں آتا تُو بیٹھے بیٹھے ہی ہمارے درمیان کہنا شروع کر دیتا ہے ابھی میرے پاس روح الکدس آیا اور اس نے مجھے یہ کہا یہ کہا یہ کہا یہ کہا ہے یہ کون ہے جو تیرے پاس یہ وحی دیکھ رہا تھا تُو نے کہہ دے یہ میرے اللہ کا عمر ہے میرے اللہ کے حکم سے پیدا وہ ایک مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی اس ہی اللہ نے دیکھنے والی مخلوق پیدا کر دی ہے اس لیے اچمبے کی بات کیا ہے جنوں کے قائل تو تمہارب خود ہو کہ جو نظر نہیں آتے اسی طرح ایک نا نظر آنے والی چیز جو ہے وہ ایک مخلوق میرے پاس آتی یہ اس کے بارے میں اس لیے یہ زمنن میں نے ذکر کر دی ہے موضوع میرا یہ نہیں ہے کہ میں اس کا رات کروں تو روح اس کے بارے میں کوئی آدمی نہیں جانتا یہ روح کیا چیز ہے برکیف ایک ایسا وجود ہے جو بلکہ سوچتا ہے سمجھتا ہے دکھ محسوس کرتا ہے وہ وجود اور غم محسوس کرتا ہے خوشیاں محسوس کرتا ہے وجود وہ ایک ہے اور وہ میں نے بتایا بھی تھا پہلے کہ آپ کا جسم کاٹ دیا جائے روح پھر بھی اپنے جگہ پہ رہنی بلکہ دھاڑی یہاں تک کاٹ دیا جائے آپ نے دیکھا دے کٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے بازو کاٹ دیا جائیں آنکھیں نکال دی جائیں کان ان کے ظاہر نا کٹ جائے ہونڈ یہاں سے کٹ جائے دانت سارے باہر آ جائیں وہ ایک شیک ایسی ہے جو اندر ہے اور اس کا تجربہ میں نے ایک بندے کو یہاں بیٹھا تھا وہ مجھ سے پوچھتا تھا ساتھ جی یہ کیا ہے بار بار وہ غبی بچے بھی تو کئی ہوتے ہیں تو پھر میں نے ایک ڈبا لے کے یہ والا خاکی ڈبا جو ہوتا ہے وہ گتے کا تو اس کے سر پہ دے کے تو اس میں سے صرف آنکھیں میں نے نکال کے اس میں سے نکھائیں کہ اس میں سے تمہیں نظر آ رہا ہے کہتا آ رہا ہے میں نے کہا اندر تم ہو باہر ڈبا ہے بلکل تمہارے چڑھانا وجود یہ ایک لاگ چیز یہ ختم ہو جانا ہی وہ باقی رہ جانے والی چیز ہے یہ اسے سمجھایا مختصر سا کر کے کہ اس طرح کوئی سمجھ لو تم اگر تمہیں نہیں سمجھ آتی ایک یہ ظاہری جسم ہے تو اللہ تعالی نے دونوں کے یہ جو دونوں ہیں ان کے ہر عضو کو ایک صلاحیت دی ہے اور ایک طاقت دی ہے ٹھیک ہے جسم جو ظاہری ہے اس کی جو طاقت ہی طاقت ہے اور روح کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں اللہ نے دی اور دونوں کو نعمتوں سے نواز دی ہے جسم کے لئے جو آپ کو طاقت چاہیے تھی وہ اللہ تعالی نے کی نعمت ہے اور جو آپ کے جسم کو روح کو طاقت چاہیے تھی وہ اللہ تعالی نے آپ کے اندر صلاحیت رکھ دی اللہ تعالی اسے ان نعمتوں کو استعمال میں لانے سے خوش ہوتا ہے اور جو آدمی اس کو استعمال میں نہ لاتا اس سے اللہ تعالی نراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالی نے یہ بالکل آپ کو دیئے طاقتیں اور یہ چیزیں آپ کو دیئے ہیں کہ آپ ان کو استعمال کریں اب یہاں پر سوال پھر پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالی نے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اکل آیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے ایک اکل کے خلاف ہوئے ہیں لوگ اور دوسری طرف لوگ خواہش کے خلاف ہو گئے کہ خواہش بہت بری چیز ہے اور یہ خواہش نفسانی اللہ بھی قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کا پابند ہے اور وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں اس لئے لوگ کوئی اکل کو بھی برا کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواہش کو بھی برا کہتے ہیں یہ مسئلہ حال کرنا ہے کہ اکل اور خواہش جو ہے یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو خواہش ہے وہ جو کرتی ہیں دونوں چیزیں یہ اللہ نے پیدا کی ہے یہ اچھی ہیں کہ بری ہیں یہ ان سے ہم نے کوئی کام لینا ہے یا ان کو ہم نے رگڑ کے ختم ہی کر دینا ہے خواہش ختم کر دے نہیں اللہ نے کہا اور عقل کو بالکل بند کر دینا ہے اللہ نے کہا یا اللہ نے کہا کہ عقل پہ ہی ڈیپینڈ کرو اور خواہشیں پوری کرو یہ وہ جو اختیار کی طاقت میں نے پچھلا جمعہ آپ کو بتایا تھا اس کے اندر یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا کہ عقل کیا چیز ہے اور یہ اس کے استعمال کا دائرہ کیا اور خواہش کیا چیز ہے کہ اس کے استعمال کا دائرہ کیا تو اللہ پاک کی یہ دو نیمتیں ہیں جسم اور روح اور ان کو اللہ تعالی نے پھر آگے عقل اور اس کے بعد خواہش دے دی اب یہ بات بنیادی طور پر قرآن مجید سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالی جہاں ان کی مضمت کرتے ہیں وہاں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ تم نے یہ میں نے تمہیں نیمتیں دے دی ہیں اگر تم ان نیمتوں کو صحیح استعمال کرو گے میں بہت راضی ہوں اور جو آدمی ان نیمتوں کا استعمال قطع نہیں کرتا میں اس کے ساتھ نراض ہو جاتا ہوں اس لیے اس کا استعمال کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کہ آپ راہب بن جائیں سارا کوئی چھوڑ چھاڑ کر الگ ہو جائیں اور عقل کا بھی آپ نے پورا پورا اور اس کے ضائع یہ استعمال کرنے پر اب آجائیں دوسری طرف اس کے ضائع کرنے پر اللہ تعالی بہت غزبناک ہو جاتا ہے کہتا ہے دو نیمتیں میں نے دی تمہیں اتنا قیمتی میں نے کشتہ بنا کے لیا اور تم نے نالی کے اندر پھینک لیا وہ میرا کشتہ تمہیں شرم حیانی ہے کہ تم نے میری وہ ساری چیز کو برباد کر دیا اس لیے اس کے ضائع کرنے پر اللہ تعالی غزبناک ہو جاتے ہیں اور فرمایا اللہ تعالی نے اب اس کا استعمال کہاں پر کرنا ہے فرمایا استعمال میں وہاں لائے جائے جہاں حکم خداوندی استعمال کرنے کا کہا جائے تو اللہ کی وہاں پر رضا پائے گا جہاں یہ اللہ کے کہنے پر استعمال کرے گا جس جگہ جا کے ادھر ہی اللہ کی رضا بھی پڑی ہوگی اللہ فرماتے ہیں اس رضا کو اٹھا لے یہی میں تجھ سے چاہتے ہیں یعنی اللہ کا راضی کرنا اکل اور خواہش کا صحیح استعمال ہے بندے کہتے ہیں میں اللہ کا قرب پانا چاہتا ہوں میں اللہ کی رضا پانا ہے اللہ کی رضا سارا کچھ ہے نا رضا خداوندی جس کو مل گئی وہ تو آدمی کامیاب ہو گیا اب رضا وہاں پر اللہ تعالی کی پائے جائے گی جہاں یہ ان دونوں چیزوں کا صحیح استعمال آدمی کرے گا اور اگر اس کا غلط استعمال کرے گا وہاں خدا کا غزب وہ پائے گا یعنی ایک ہی جگہ پر غزب بھی ہے اور اسی جگہ پر رضا بھی پڑی ہے یہ اس کا اپنا کام ہے کہ اس لئے اللہ کی رضا اٹھانی ہے یا اللہ کا غزب اس نے اپنے ہاتھ سے اٹھانا یہ کرنا اس نے کیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے عدم استعمال پر نراضی ہے اور فرمایا کہ تم نے ہماری نعمت کا جو ہم نے حکم دیا تھا اس کے مطابق کیوں نہیں نعمت استعمال کی اس بات پر نراض ہو جاتا ہے کہ نعمت میں نے دی ہے اس کو استعمال کرو نبی علیہ السلام کا دور تھا تین صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر لیا راہب مانا زندگی گزارنے کا نکاح نہیں کروں گا ایک نکاح اور دوسرا پھر اس کے بعد اٹھا اس نے کہا ساری رات میں اللہ کی عبادت میں مشکول قیام کیا کروں گا اور تیسرے نے سیام کا کہہ دیا یعنی سیام قیام اور اپنا نکاح اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ ان تینوں نے قسمیں کھا لی کہ روٹی میں نہیں کھاؤں گا دوسرے نے کہا میں ساری رات کیا ہم کیوں گا نید نہیں لوں گا تیسرا اٹھا اسے نکاح کا کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام اس قدر غزبناک ہوئے کہ دین کا جو تصور میں نے تمہیں دیا تھا تم نے اس تصور کے اندر عدل کیوں نہیں رہنے دیا تم نے ظلم کیا اس تصور کو اپنی جگہ سے ہٹا کے اس تصور کے ساتھ یہ ظلم ہے اور یہ یہی بات ہے توحید عدل ہے شرک ظلم ہے اللہ کہتا ہے توحید یہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناوگی یہ میرے ساتھ تم نے عدل نہیں کیا انصاف نہیں کیا اپنے ساتھ تم کہتے ہو کہ میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے ممولی ممولی بات پر عدالتوں کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے کہیں تمہارا جگڑا بن جائے تم پنچائت میں کہتے ہیں میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے انصاف تمہیں نہ ملے تو انسان چیخنا شروع کر دیتے ہیں اور جب اپنے رب کی باری آتی ہے تم اللہ کی کوئی قدر ہی نہیں کرتے جو اللہ کی قدر کر دی چاہیے تھی اس لئے دین جب بھی برباد ہوا ہے اس کی وہ تصور جو نبی علیہ السلام نے دیا ہے اس کی مخالفت میں چاہے وہ کسی نے کیا ہو آپ لوگ تو باتیں بناتے ہیں نا بھائی جان ہمارا کیا ہے میں تو صاف کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی مرضی ہے آپ اپنا دین جیسی مرضی کا دین بنا لیں یہ کام صحابہ نہیں خراب کیا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ صحابی ہیں نبی کا قرب پایا نبی علیہ السلام کی صحبت پائی بندے بھی نیک ہیں سارا کچھ ہے مگر تینوں نے دین کا تصور غلط لے لیا اور اپنی مرضی سے اس کے اندر امینڈمنٹ کر لی یہ صحابی ہی موجود تھے اس لئے کہنا نہیں وہ انہوں نے جو دین لیا ان کو منوان پہنچا اللہ کے بندے بندے تھے وہ سارے وہ بندے تھے کوئی مشینے نہیں تھے جن کے اندر نبی علیہ السلام نے پروگرامنگ فیڈ کر دی تھے اور اس کی طرح حرکت کرنے لگے تھے وہ سوچتے تھے سمجھتے تھے عقل تھی ان کے بس میں تھا گناہ اور نیکی کرنا خیر اور شر کا اختیار کرنا نیکی اور بندی کا اختیار ان کے پاس تھا یہ جو لوگ ہمارے ہاں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں نبیوں کو تو جی وہ تو پدیشی ولی ہے نبی کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ذریخہ کے ساتھ نہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے مگر اس کی تربیت اور اس کا سارا کچھ ہوتا ہے وہ جنگل کا پلاہ ہوتا ہے بڑا مضبوط ہڈیوں کا ہوتا ہے عام آدمی سے کئی گناہ زیادہ شہوت اس کے بدن میں ہوتی ہے مگر وہ اپنے اللہ کی نعمت کو حرام جگہ پر استعمال نہیں کرتا حلال جگہ پر استعمال کرتا اور زبردستی اگر مسلط ہو تو وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو یہ دیکھیں یہ اصل چیز ہے تصور دین کا اگر آپ اس طرح کا سور دین کا لے آئیں گے کہ اللہ نے کوئی مشینیں اتا رہی تھی ان کے اندر گناہ کرنے کی اصلاحیت ہی کوئی نہیں تھی تو بھائی امتحان کسی چیز کا نہیں پھر ہمارا قصور کیا ہے اگر ان مشینوں کو ذریعے سے دین پہ جاننا تھا تو ہمیں بھی مشینیں ہی بنا دیتا وہ بھی ہمارے اندر آکے فیڈنگ کر دیتے یہ سارا فلسفہ احتساب کا حشر کے دن یہ برباد ہو جاتا ہے اس لئے وہ حشر کے دن کا جو فلسفہ ہے حساب لیا جائے گا جنت ہو کیوں لیا جائے گا بھئی آپ اس لئے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سارا یہ کر کے اور وہ کر کے ہو وہ جو آپ نے ہمیں نمونے دیئے تھے وہ سارے تو مادرزاد ولی ہیں یہ یہاں پہ مادرزاد ولیوں کا آپ کی پھوری امت نے ایک نیای تصور بنایا ہوا ہے وہ جی فلان صاحب بندہ پیدا ہوا وہ رمضان میں ہوا اس نے امی جی کا دون ہی دن کے ٹائم پیا یہ ہمارا بتائیں کیا سورہ مادرزاد ہمیں کیوں نہیں پیدا کر دیا مادرزاد ولی ہمیں مادرزاد ظالم بنا دیا ان کو مادرزاد ولی بنا دیا پھر وہ افتیار والی طاقت جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ تو پھر سارا ایک فلسفہ جھوٹ ہوا بلکہ یہ جو مادرزاد ہیں جن کو ولی پیدا کر دیا جاتا ہے مادرزاد ان سے تو افضل ہم ہیں کہ گناہ کی طاقت رکھتے ہوئے ہم گناہ نہیں کرتے اور یہ بچاروں کے پاس گناہ کی طاقت ہی کوئی نہیں ایک بندے کے اندر مردانہ طاقت ہی کوئی نہیں اس کو آپ کہیں کہ نہیں یہ پاک باز ہے تو پاک باز تو وہ ہے جس کے اندر مردانہ طاقت ہے اور جس نے کہا کہ میں اس کا مزشون ہی کروں گا کہ اس کا بھی بھی زندگی میں تو افضل تو ہم ہوئے نا مدد پھر ہم سے مانگیں آپ ہم تم ہیں یہ وہ جو بچارہ روتا ہے نا جیلم والا اس کو سمجھائے جا کر ان کو سمجھائے کسی اور طریقے سے نام لے لے کے سمجھانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے بتایا کہ ان کے اصاف اور وصف کیا اور ان کی قوتوں کا آپس میں تقابل کر کے دکھائے کہ عام آدمی اور دوسرے آدمی کے دنمیان میں کیا فرق بھی باقی رہ جاتا ہے یہ کوئی فضلہ فیلوسفی کے ذریعے سے شرک ہونا رادہ کرنے کی کوشش کریں یہ پرانا طریقہ کار جو ہے کہ اس کا نام لے لے کے رادہ کریں اس کا یہ طریقے پرانے ہو گئے اور وہ سیدھا ہو گئے قوم کو سمجھائیں کہ منتقیانہ سلوپ پر اگر گفتگو سمجھی جائے اور عقل کو سامنے حاضر ناظر رکھا جائے تو پھر کوئی بات کسی اور طریقے دور جا کے نکل جاتی ہے تو یہ نبی علیہ السلام کے سامنے تصور تین آئے اور اس میں تینوں تصور جائیں وہ خواہش پر مبدی ہیں مثلا پہلا تصور خواہش یہ ہے آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ مرد کو جنسی طور پر مرد اور عورت دونوں کو یہ میں خطبہ صرف مردوں کے لئے نہیں دیتا یہ عورتیں بھی اس میں اتنی شامل ہوتی ہیں تو صور دین اگر ان کا نام نہیں ہم لیتے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے خطبے بھی سارے ان کے ہیں تو پہلا تصور کیا ہے کہ جنسی خواہش کا تصور کہ خواہش بہت بری جنسی طور پر یہ نہیں ہم نے استعمال کر دی نکاح ختم دوسری بات نین یہ خواہش ہے سونا آدمی کا دل چاہتا ہے نیز سے لطف آتا ہے مزہ آتا ہے یہ طبی ویدے بعد میں چھوڑے ہیں جو اپنے طور پر بندے کو سکون آتا ہے سونے کا وہ ایک لگیت نشہ ہے وہ شہوت اور یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے جو اس کی روکی وہ کھانا ہے اب آجائیں فرج شکم اور اس کے بعد رہ جاتی ہے انسان کی اپنی دماغی صلاحیتیں یہ تین چیزیں لذت سے بھری ہوئی ہیں اور آدمی یہ تین چیزیں کرتا ہے جس کی وجہ سے آدمی اس کے اندر برباد ہو کے رہ جاتا ہے کوئی مرد یا عورت کوئی بھی انسان یا شہوت بڑھا لیتا ہے جس کے انتیجے میں وہ زانی بن جاتا ہے ہر وقت جنسی خواہشیں جنسی باتیں یہ جو جورپ سارا یہ اتدال سے ہٹ کے بہت آگے چلا گیا ہمارا معاشرہ بھی برباد ہو گیا سارے کا سارا اب نہ کہیں کہ یہ برباد ہونے جا رہے ہیں یہ بات غلط ہے ہم برباد ہو چکے ہیں یہ بات آپ اپنے دماغ کے اندر بٹھائیں تو یہ سارا معاشرہ جنسیاتی طور پر بہت آگے چلا گیا انہوں نے وہ تصور دین کا باقی طور پر نہ رہنے دیا جس کے اسے معاشرہ برباد ہو گئے دوسرا آ جائیں کھانے کا تصور باقی تھا کہ آدمی کو کھانے سے نشاہ ہوتا ہے اور وہ مذہب لے لے کے زبان کے ذائقے چسکے شریعت نے جو کہا تھا کہ اتنا کھایا جائے اس سے ہاتھ آگے ہو گیا ریسپیاں بن گئیں چینل کھل گئے ساری دنیا کے ہوتل بن گئے جگہ جگہ پر لوگ کھانے کھا رہے ہیں ترہ ترہ کے ٹیسٹ ہیں کیمیکلز پچاسی ہزار کیمیکلز دریافت ہوئے ہیں اور اس کے اندر صرف ایک ہزار کیمیکلز کا بھی یہ استعمال کرے بھی دجالی دور آنا ہے آپ کو جو کچھ وہ کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں وہ ایسا کھانا پلانا ہے کہ ہم بعض کھانے پینے کے بعد گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آج ہم گوشت کھانے کے بعد اگر اوپر سے پیپسی سیون اپ یا کوکا کولا نہیں پیتے ہماری اندر چین نہیں پڑتا کسی صورت میں اور جب صحابہ کرام گوشت کھاتے تھے نبی ریسی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھاتے تھے تب وہ کون سی پیپسی پیتے تھے حضم کرنے کے لئے آپ ذرا سوچیں کچھ تصورات ہمارے ساتھ ایسے باندھ گئے تو کھانے کا ایک ایسا تصور انہوں نے لوگوں کو دے ریا کہ جس کے بعد آپ سوچیں کہ آدمی چاہتا ہے میں کھائی جاؤں کھائی جاؤں جس سے یہ برباد ہو گیا تیسرا سور تیسرا سور ہے پھر نید کا یہ نید جڑی ارام تلبی کے ساتھ ہے کہ بستروں پہ بیٹھے رہے ہیں ہم اٹھ کے کوئی کام نہ کریں آدھی سے زیادہ قوم یہ مران خانی برباد کر کے چلا گیا کہ سیلانی بنا دو لنگر خانے بنا دو قوم کو چیریٹی پہ لگا دو خیراتوں پہ لگا دو مسلمانوں کے اندر یہ خیرات کا تصور ہی نہیں تھا جو آپ نے شروع کر دیا بھی کچھ ویلے ہیں کچھ نشائی ہیں کچھ گھر سے باگے ہوئے ہیں کچھ کہل اور سست ہیں ان کو آپ روٹی کھلا رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں ان کو مزدوری نہیں مل رہی وہ آپ کو صبح سے یہی آکے کہتے ہیں انہوں نے جو مافیا ہے یہ مانگنے والا کا بیگرز کا وہ بقاعدہ طور پر انہوں نے تین تین چار چار پی ایچ نہیں ہے کی ہوئی سائیکالوجی کے اندر وہ آپ کے دل کے تار کو وہاں سے جا کے چھیڑتے ہیں جہاں پہ کوئی بڑے سے بڑا سائیکالٹیکٹ نہیں چھیڑ سکتا وہ آپ سے آکے کہتے ہیں بہو صبح کہ میں بھکا پھر رہا ہوں دے لے اللہ کے نام پر تو آپ کو ترس آ جاتا ہے کہ کاشم پہ جمعہ پڑھایا تھا انہوں نے بھی ایسا کر دیا روٹی کھلایا کرو اور روٹی بند کروا اب ان کی ان کی روٹیاں بند کرو کھلا کھلا کے قوم کو روٹیاں تم نے پاگل کر دیا اور شگریں کھلا دیا بی پی کھلا دیا اور تم نے اس کو دل کے اٹیک کروا دیا یہ وہ تین تصور ایسے تھے کہ جو اس وقت امت میں بڑھ گئے ہیں اور اس وقت ان تینوں کے اندر یہ تصور اپنی جگہ سے ہٹ کے پیچھے چلے گئے ان کے بڑھ گئے نبی کے دور میں ٹھیک ہے نا کم ہو گئے اور ان کے جو ہے نبی کے ہمارے بعد میں پڑھ گئے یہ دو تصور پھر نبی علیہ السلام نے پھر جمعہ پڑھایا اور خطبہ دیا صحاب کو کٹھے کیا فرمایا سوتا بھی ہوں نیند کا پورا مزا لیتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں سوتا تو اللہ نہیں سوتا لا سینا تم ولا نوم نہ اس کو ہونگ آتی ہے نہ نیند آتی مومن کو ہونگ بھی آتی ہے اور مومن کو نیند بھی آتی ہے لیکن اس پہ جمعہ پڑھانا ہے کہ مومن کو ہونگ بھی نہیں آنی چاہیے اور نیند بھی نہیں آنی چاہیے یہ میرے پاس بھی لکھا پڑا میں آج دیکھ رہا تھا میں نے قدو سنانا ہے کاشف ٹیم تا جاندہ ٹھیک ہے نا تو یہ بھی آپ کو سمجھانا ہے یہ اور معنی میں یہ اور معنی میں یہ صدا تم ولا نوم یہ مومن پھر آپ لیہ ساتھ وآلہ وسلم نے فرمایا کھارتا بھی ہو اور ماشاءاللہ اچھا گوشت کھاتا ہوں دستی کا گوشت پسند فرمایا پر یہ نہیں کہ روزانہ بٹ پڑائی تے لیاس پڑائی تے تو بھی سادلہ میں بھی سادلہ کبھی حضور کے سامنے دستی آئی یا آپ نے کھا لی ایک اور پسند فرمائی وہ نبی جو تین تین مہینے روزے رکھے اور ان کے اندر قطر نبی علیہ السلام آپ روزہ نہیں کھولتے تھے تین تین مہینے دو دو مہینے نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے اور جب روزے کی حالت پر ہوتے تھے بیویوں سے جماع بھی نہیں کرتے تھے یہ بھی سوچیں یہ ہی نہیں کہ تین تین مہینے نبی علیہ السلام ازواج متحرات کے قریب بھی نہیں جاتے تھے اور اس کے بعد پھر آ گیا رات کو نبی علیہ السلام کا دن کو کھانا کھانا رات کے قیام کے لیے نید کرنا اور اس کے بعد یہ اللہ نے قرآن مجید میں نبی پاک کو منع کر دیا کہ پیارے نبی آپ نے پوری رات نہیں جاگنا نصف رات جاگے یا اس سے زیادہ آپ کا دل کرے پوری رات آپ نہیں جاگیں گے بشر ہیں آپ آپ اپنے تقاضے پورے کریں مگر یہاں بائی جن بشر کی بجائے جانور ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا یا تو آپ چاہتے ہیں ہم ملائکہ بان جائیں سارے میرے اندر بھی سارے فرشتے دونتے پھرتے ہیں چھوٹی سی گلتی میری ایب دیکھ لیں گے جا کے چھج میں ڈال کے مجھے شانٹے کی کوشش کریں گے اپنے پر آئے میں ایسا کہتا ہوں میں تمہاں دیئے نمونہ ہوں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اور میری گلتی تلاش کر کے تم لوگوں کو ملے گا کیا لانتی برسے کی غیبت کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا میں کسی کے لیے نمونہ دیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ اُسْوَاتِ اللَّهِ آپ کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ایک ٹیپ رکارڈ روں آیا جمعہ پڑھایا چلا گیا باقی اشر کے لیے میں نے جو آکے جواب دینا ہے میری تقلید کسی نے نہیں کرنی چھپ کر کے اپنے اپنے کام کرنے دین کا صور کاش بھائی یہ کرتے یہ کھاتے یہ پیتے یہ پیتے یہ سوتے یہ حرام ہے میرا کوئی نہیں اپنے نبی کا سوچو وہ کھاتا یہ پیتا تھا یہ سوتا تھا یہ جاگتا تھا آپ اس وئے سے برباد ہو گئے آپ نے اپنے پیروں کی تقلید شروع کر دی پھر کچھ لوگوں نے کسی اور کی تقلید شروع کر دی کوئی اپنے لیڈروں سیاسیوں کی طرح کے کپڑے پہننے لگ جاتا ہے اللہ کے بندے نکلے اس چیز سے یہ وہ شرک ہے جو آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ہی صرف شرک نہیں شرک پھر رسالہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی اور جیسا آپ ماننا شروع کر دی آپ نے تقلید صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کی ہے بس باقی ہم سے نئے دین کو یا آپ کو پساند آتا ہے نہیں تو چھوڑ دیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین تصور ان کے بدل کے رکھ دی کہ قیام اس کے ساتھ آرام سیام اس کے ساتھ کھانا اور نیم اپنی نکاح اس کے ساتھ آپ کی خواہے یہ تین تصور نبی اللہ نے کہا کہ اگر تم نے میری ان نعمتوں کا اپنی شرم دا بھی تمہیں نعمت کے طور پر دی ہے اگر کوئی آدمی اس کو اپنے لیے عذاب بنا لیتا ہے ماسٹر بیشن کر کے یا اپنی غیر جگہ پر اپنا ننگا ہوئے پھٹتا ہے جہاں اس کے لیے جواز نہیں بنتا تو وہ اس کا اگر میس یوز کر رہے تو اس کے لیے عذاب بن جائے گی ورنہ اسی سے نیک اولاد جنے بیوی کو تسکین دے اس کو بھی خوش رکھے آپ بھی خوش رہے اپنی اوپر عبادت کا بوجھ نہ اس طرح کے جسمانی بوجھ نہ آنے دے اپنی اولاد پال کے نیک بنا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حشر کے دن پیش کر دے کہ میں تو یہ پاک صاف امتی بچہ آپ کے ہو میں نے دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یا اللہ آپ نے مجھے اولاد دی تھی میں نے ان کی اتنی نیک تربیت میں میں نے اپنی دنیا گوا دی پر میں نے آپ کا دین نہیں جانے دیا یہ ایک آدمی نے اپنی شرمگاہ کا صحیح حق ادا کر دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو بدکار نہیں ہونے لیا کتنے مرد ہیں بیوی کے پاس ہی جاتے ہیں عورتوں کے فون آتے ہیں مجھے باجن شوہر چھوٹا بھی نہیں ہے وہ مرد جو ہے اس کو بیوی کے قریب نہ جانے پر عذاب دیا جائے گا بیوی کے اتنا ورنہ اور اس خواہش کو اتنا بھی نہیں بڑھانا بیویوں کے لیے کہ آپ ہر وقت اس کا توافی کرتے رہیں یعنی ایسا اتدال بنانا ہے ایسا اتدال بنانا ہے کہ نعمت کا استعمال عدم استعمال اور نعمت کا زیاں تینوں چیزیں ایسی تکڑی کے ساتھ تول لیں کہ اس میں کسی جگہ بھی جکا ہونا ادھر ہونا ادھر ہو اور یہ پھر کہاں سے آتا ہے یہ پھر آپ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں تو یہ پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ نے دماغ انسان کو روح دی روح کو بھی کچھ چیزیں اللہ تعالی نے دی اور وہ روح کی چیزیں بھی اللہ تعالی نے کہا کہ وہ بھی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے اس کو دی اکل